بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ درودھ شریف پڑھ کر نیزے کومنٹ میں ڈن لگ دیجئے یا اللہ یا اللہ میں بہت اکیلی ہوں میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے تیرے میرے پاس میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے کھٹ کھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے میری پہلی امید بھی تو ہے یا اللہ اور میری آخری امید بھی تو ہے اگر تو نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا اگر تو نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا اور اگر تو نے دے دیا تو کوئی چھین نہیں سکے گا میری اللہ تو مجھے معاف کر دے یہ جو زندگی رہ گئی ہے اس سے میں بہتر سے بہترین گزارنا چاہتی ہوں میں محتاج ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی مجھے تیری مدد چاہیے یا اللہ یا اللہ میں نکلنا چاہتی ہوں ان برے کاموں سے مجھے حمد دے مجھے ہدایت دے یا اللہ جتنی بھی تکلیف ہو مجھے جتنی بھی تکلیف ہو تو مجھے صبر کرنے کی توفیق دے آمین سمان میں جانتی ہوں کہ صبر کرنا بہت مشکل ہے صبر دل کے ٹکڑی ٹکڑی کر دیتا ہے صبر آنسوں سے بھرا ہوتا ہے درد اور تکلیف میں بھی مسکرانا صبر ہے عدور خوابوں کے ساتھ جینا صبر ہے عدوری خواہشیں کسی سے بچھڑنا ان کی یادوں کے ساتھ جینا صبر ہے لیکن لیکن آپ کو اس صبر میں اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے اپنے اللہ پر یقین لگتے ہوئے دعائیں کرتے رہنا ہے بے شک آپ کے اللہ کو آپ کے آنسوں کی بہت قدر ہے وہ آپ کے سکون کے لئے اسباب بنائے گا آپ تک اپنی مدد پہنچائے گا انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے آپ بدلنے لگتے ہو اگر محسوس ہونے لگے کہ غیر ارادی طور پر اندر مضبوطی سے آنے لگے ذرا ذرا سی بات پر ٹوٹنے والا دل بڑی بڑی باتوں کو سہن کرنے لگے ہر نئی صورتحال پر ہاتھ پاؤں تھنڈے کرنے کی بجائے ہر بات کو تھنڈے دل سے سننے لگے جن باتوں پر بے اختیار دل مٹھی میں آ جاتا تھا اب واقعی آپ کی مٹھی میں ہے طبیعت میں جذباتیت کم اور ٹھہراؤ بڑھنے لگے آپ ہر منفی بات کو نظرانداز کر کے مضبط وائبز کی طرف لپکنی لگیں چھوڑ کر جانے والوں کو خاموشی سے الویدہ اور آنے والوں کا مسکرا کر استقبال کرنے لگیں اگر آپ کے قدموں کی ڈگمگاہر آپ کی پختگی میں بدل رہی ہے آپ پہلی بار اتنے حقیقت پسند ہونی لگی ہیں کہ پوری طرح جا گئے ہیں خوش فہمیاں پالنا قدری کم کر دی ہے تو جان لیجی تو جان لیجی آپ بلکل وہ نہیں رہے جو آپ پہلے کبھی تھے آپ ایک کامیاب اور مضبوط انسان بننے کا سفر تقریباً مکمل کرنے کو ہے بس مستقیل مزاجی سے قدم جمع کر رکھیں اور دنیا کو حیران کر دیں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھے ایسے کہاں جاتی میں ایک پل میں مومن اور دوسرے پل میں منافق ہوں اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے کسی اور کو پتا نہیں لگنی دیتا نہ جانے کتنی دن کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کے نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکار لوں تو وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں میں سوچتی ہوں بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے ایسی تو ماں بھی نہیں ہوتی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک تمہاری کمزوریوں اور تمہارے عیبوں سے خوب واقف ہے مگر وہ پھر بھی پردہ رکھے ہوئے ہیں وہ کسی پر آیا نہیں کرتا اگر وہ بھی تمہیں تمہاری غلطیوں اور عیبوں کو دیکھ کر سواب اور گناہ کا فیصلہ کرنی لگے تو جہنم میں جگہ کم پڑ جائے مگر وہ ماف کر دیتا ہے ایک بار ایک بار دل سے مافی مانگنے پر ماف کر دیتا ہے تو تم کیوں کسی انسان کو ماف نہیں کر سکتے کیوں ایک دوسرے کی عیب تلاشتے رہتے ہو کیوں ایک دوسرے کی دلازاری کرتے ہو کیوں کسی کی ذرا سے بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب سے جج کرنی لگتے ہو یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا یہ اتنا چک کیوں رہتا ہے یہ اتنا بونتا کیوں ہے پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسانوں کے دل پر نہ سیکھو کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں مالو اور آپ کی ذرا سے تسلی یا ایک تکلیف کے جملے کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا زیادہ عذیت دے سکتا ہے اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے کسی کا بھلا سوچو گے تو کل آپ کے لئے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے جو تمہیں دیر لگ رہی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلدبازی ہوتی ہے سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلح بہت خوبصورت ہے ابینا صحیح ابینا صحیح مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا یخین رکھو اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہتر ہوتی ہیں اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بیار و مددگار نہیں رہا کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحی دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے خبول ہونے کی انتظار میں ہر روز ادھر ادھر دکتی رہتی ہیں اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے یہ چاہت بھی تو اسی نے اس دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس چاہت کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے دعا تو بس تمہاری درجات بلند کرنے کا ایک پہترین ذریعہ ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ کہنا مشکل کام نہیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانے سے برکت ہوتی ہے اللہ کے خزان اللہ محدود ہیں وہ ہمیشہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے اور مانگنے پر بھی مگر انسان کا شکر ادا کرنا نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ کرتا ہے کوئی چیز آپ کو عطا کر دی گئی تو الحمدللہ کہیں اس میں برکت ہوگی کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا آپ اسے معاف کر دے اور الحمدللہ کہیں کہ آپ ظلم کرنے یا دل دکھانے والوں میں سے نہیں کسی کو آپ نے چاہا پر وہ آپ کا نصیب نہیں تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کے نصیب میں بہترین انسان آپ کا رب لکھ چکا ہے کچھ آپ سے چھن گیا ہے یا ملا نہیں تو بھی الحمدللہ کہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کے لئے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں آپ کے سے بڑے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی جسپانی اور مالی مقصان ہوا تو بھی آپ اللہ سے الحمدللہ کہیں کہ آپ زندہ ہیں مال و دولت تو آتے جاتی ہیں صحت بھی مل جاتی ہے مگر زندگی یہ بس ایک بار ہی عطا کی جاتی ہے کسی بھی مشکل میں یہ نہ کہیں کہ آپ ہی کیوں آپ کے ساتھ ہی کیوں بلکہ الحمدللہ کہیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہی بہترین تھا مسلحہ اسی میں تھی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اسے شکر اور سبر سے گزاریں ہر دم الحمدللہ اللہ کلی حال کا ورد کریں اور بے شک اللہ پاک شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے کسی چیز کے انتظار میں ہیں حالات کبھی بھی آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے دنیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گی لوگ ہمیشہ دل دکھائیں گے دکھ راستے میں آتے رہیں گے زندگی سیدھا راستہ نہیں بلکہ یہ اونچی نیچی گھاٹیا ہے کہیں سبزہ ملی گا تو کہیں توفان اچھے لوگ ملیں گے تو برے بھی ملیں گے یہ سب ایسے ہی چلے گا کچھ نہیں بدلے گا بدلیں گے تو آپ اگر اسی وقت بدل جائیں گے تو اسی وقت سے دنیا بدل جائیں گے اور حالات بھی بدل جائیں گے ترسٹ می دل بدلنے سے ہستی بستی دنیا جہاں سب بدل جاتا ہے اور دل کو کیسے بدلتے ہیں اسے مستقین یعنی ہر سیدھا خیال دے کر ہر اچھی بات سکھا کر سارا مل کو چیل دھو کر تھوڑا مضبوط اور تھوڑا باشعور ہو کر ورنہ معصوم دل ہو کر کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے اگر کوشش میں ناکام رہیں تو دعا کریں دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی کنارے سے لگا ہی دیتی ہے اللہ تمہاری محبت کبھی خزا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو جب تم اس پر توقع لگتی ہو تو وہ کبھی اس توقع کا مان نہیں توڑتا ہاں وہ جانتا ہے کہ کس کے لئے سبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے پر وہ جو تمہارے لئے سوچ رہا ہے تمہارے یہ سبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے کیونکہ وہ امتحان انہی کا لیتا ہے جو اسے پیارے لگتے ہیں جن پر اسی مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے سبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لئے مدد بھی بیشتا ہے سبر کرنے والوں کے لئے سلا بھی تیار رکھتا ہے توقع رکھو کیونکہ اللہ کے موجزے توقع رکھنے والوں کے لئے ہیں یعنی تمہارے لئے ہیں ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بلا دو گے تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولی گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسوں بھائے تمہارا رب نہیں بھولی گا حتاکہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہارا رب کبھی نہیں بھولی گا نہیں بھولی گا وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا یقین رکھو تم بھول جاؤ گے تمہارا رب کبھی نہیں بھولی گا اس کے سامنے بھائے جانے والے آنسوں کا برم وہ کبھی نہیں دوڑتا وہ محبت تو سب سے کرتا ہے مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا وہ تھام لیتا ہے وہ کسی کا صبر کسی کی ذاتی سب یاد رکھتا ہے وہ کسی کا عجر کبھی زائے نہیں کرتا وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے پیشن کہتے ہیں کہ ہم جو سوچتی ہیں ہمارے آس پاس ویسا ہی ماحول بن جاتا ہے انسان کے سوچنا اتنی باورفل ہوتی ہے کہ وہ ہر شئے کو اٹریکٹ کر لیتی ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بری اسی لئے دانہ ہمیشہ سکھاتی ہیں کہ اچھا سوچو کچھ ہو جائے ہر چیز میں اچھا پہلو ڈونڈو ہمارا صبح اٹھنا اور ہماری ناک کان ہاتھ کا ٹھیک تھا کام کرنا کیا یہ زندگی کے اچھائی نہیں ہے کیونکہ ٹھیک اسی دن لاکھوں لوگوں کی آنکھ میں موتیاں اتر آیا تھا کانوں میں سیدیاں گونجنے لگیں اور دانت تکلوانے یا پھر نیا دانت لگوانے وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں اور جس دن کو آپ بوردن کہتے ہیں جیسے پہلے ملی تھی دوسری بھی ایسے ہی مل جائے گی ہاتھ تنگ ہوگا مشکل بھی آئے گی لیکن میں دیکھ لوں گا اگر آپ گننے لگیں تو اپنے ہاتھ پاس ایسے بہت سے چیزیں پائیں گے جو آپ کو اچھا فیل کروائیں گے اسی لئے ان اچھی چیزوں پر ہی توجہ ملکوز رکھیں جو ابھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا وہ بھی آپ کو اچھا لگنے لگے گا زندگی کے اچھائی پر یقین رکھیں